اسلام علیکم تو بختاور ڈرامی کی لاسک اپیسوگ لانچ ہونے والی ہے اپیسوگ میں ہم نے دیکھا کہ جیسے بختاور صلاح کے خلاف پولی اور نورا کو دلوائیا ہے بختاور نے انصاف پولیس نے کر لیا ہے ان سالار کو قید اب اگلی اپیسوگ میں آپ دیکھیں گے بختاور غوریہ کباب کی سیاست کو کھلے عام لوگوں کے سامنے رکھتی ہے کہ وہ کتنے مکار اور کتنے کرپٹ انسان ہیں ان کی بہت بدنامی کرتی ہے کتنے کے خلاف بھی مقدمہ دیتی ہے اور ہر چیز کے بارے میں کھل کر بولتی ہے پوریہ اور اس کباب بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اب بختاور نے ہماری سیاست پر آخری کیل تفان کرتی ہے یہ بہت پریشان ہے وہ دلاور سے ملتی ہے تو دلاور اسے کہتا ہے کہ بختاور نے تو نسال قیم کر دی لڑکی ہو کر اس نے انصاف چلایا زندے کو بگروایا ملتین کے لئے مثال ہے وہ لڑکی جس پر ہوریا جو رکرڈ دلاور کو کہتی ہے تم بھی ایک مثال قیم کر لو ایسا کرو کہ تم اس مثالی لڑکی سے شادی کر لو اور ایک مثال قیم کر لو چھوڑ دو میرا پیچھا تم اور میں بالکل بھی ایک جسم نہیں ہے تمہیں وہی گزار کرتی ہے تم اسی کے پاس جاؤں میں جھا رہی ہوں دلاور کی ماں بہت زیادہ پریشان ہے کہ اگر ان کا رشتہ گو گیا تو اگر کیا ہوگا دلاور کہیں بختاور کے پاس نہ چلا جائے جیسا کہ پہلے بختاور دلاور کے پاس گئی ہے اور اسے کہتی ہے کہ انصاف تو ان نے دلوا دیا میرا میری بہن کو انصاف تلوانا باقی ہے سارا قصہ دلاور کو بتاتی ہے اور دلاور اور وہ پولیس لے کے بختاور کے گھر چلے جاتے ہیں پولیس والے لڑکی برامت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ لڑکی ہمیں انگر ایج لگ رہی ہے اپنی بیٹی کو دیکھ کے اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ اپنی بہن کو چھوڑا لیتے ہیں مالک مکان کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے بختاور اپنی بہن کو بتلاق دلوا لیتی ہے اس سے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے بہت معافی مانتا ہے اور اس کی بیوی اسے معاف کر دیتی ہے اس کے ساتھ آہد بختاور اور دلاور کی قربتیں دیکھتا ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ دونوں بھی اسے کو پسند کرتی ہیں تو وہی رشتہ توڑ کر واپس گاؤں چلا جاتا ہے بختاور تین سال گزر چکے ہیں لیکن اس سے پہلے دلاور کی ماں بختاور کی ماں کو پیسے دیتی ہے کہ وہ بختاور کو لے کر یہاں سے چلے جائیں دلاور کو بہت اچھلتا ہے تو وہ بہت گصہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی سے اشاری نہیں کروں تین سال گزر چکے ہیں بختاور اب افسر بن چکی ہے اور بھی اس کو پرپوس کر لیتا ہے بختاور کی بہن بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور آخر میں بختاور اور دلاور ایک ساتھ دکھائے جاتے ہیں یہ تھی لاس کا بیس اور بختاور کی امیتہ کڑی پیو پسند آیا ہوگا لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ